میں آپ کو ایک مذہبی بات بتا ہوں یہ بات ہے 2000 کی یا 1999 کی ہم دعوت اسلامی کا ایک مدنی کافلہ لے کے قہدی اعظم یونیورسٹی گئے اسلام آباد تو اس وقت کٹر ظاہر ہے ہم سبز پگڑی بانتے تھے میرے پاس ایک پروفیسر آ کے بیٹھے وہ مجھے کہہ لیں کہ بیٹا میں پشلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا تو مجھے کہہ لیں کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ازان کے بعد یہ جو نماز کے بعد آپ بلان نواز سے کلمہ پڑھتے ہیں بریلوی عزرات تو یہ سنت ہے تو میں نے کہا نہیں جی کوئی سنت نہیں ہے میں نے کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہو اور آپ کو بتاؤں ہران کون بات فزان مدینہ کراچی جہاں علیہ السکاری صاحب ازاروں لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل پہ وہاں نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا پینڈ ڈراب سائلنس ہوتی ہے کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا میں نے لحاظ قادی صاحب کے پیچھے نینٹین نینٹی نائن میں بلکل پیچھے ان کی امامت میں پہلی سب میں کھڑے ہو کے کتنی نمازیں پڑی ہیں ابھی بھی جا کے کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کر لیں لیکن پجاب میں دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں وہاں پہ کلمہ ہو رہا ہے پتہ ہے ان کو کہ یہ غلط ہے کہ جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے لیکن نہیں روک نہیں سکتے یہ ہمارے کالہ دیو جتنی مسجدیں ان کے انڈر آتی ہیں یہ جو کوٹلی والے پیر ہیں کشمیر والے کشمیر میں ان کی سیکڑوں مساجد ہیں کہیں پہ کلمہ نہیں اچھی ہوا سے پڑا جاتا تو پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اب وہ ان پہ تو اوسی پڑ گی میں نے جب بات کی میں نے کہا یہ تو کوئی نہیں ہم تو نہیں پڑتے تو کہنے لگے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں بقیدہ بریلی آلہ حضرت کے مزار پہ میں نے آذری دیا اور وہاں ان کی جو اپنی مسجد ہے آلہ حضرت کی جہاں ان کی اولاد نمازیں وغیرہ پڑھاتی ہے جو مدرسہ ہے منظر الاسلام وہاں پہ تو نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوا سے پڑھا جاتا تو پھر بریلوی خود بھی کیا بریلوی ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ بس اہمی سن سنا کے سننی جسے کو میں کہتا ہوں ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں میں کہتا ہوں یہ آلہ حضرت کی تعلیمات میں کئی باتیں ایسی ہیں جن پہ یہ عمل کر لینا تو باقی مقادبے فکر کے ساتھ کئی اختلافات ختم ہی ہو جائیں احکام شریعت میں آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی مبارک جالیوں کے بارے میں کہ ان کو آپ چھو نہیں سکتے عام قبر کے بارے میں لکھا ہے اس کے سامنے حدر کو جھک نہیں سکتے قبر کو چومنا وہ کہتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک بہتر ہے کہ چوما بھی نہ جائے حدر کو جھکا بھی نہ جائے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے تو یہ قبروں کو چومنے چاٹنے والے سارے لوگ کون ہیں تو تعلیمات کو اور آلہ حضرت نے کوئی اسلام جاری نہیں کیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ میری مسجد میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے اب باقی انہوں نے وسائع شریف میں کہا تھا کہ میری میت کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا جائے وہ کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑوں درود وہ والا سلام یہ والا اس میں پھر بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی مطلب میں ویسے انفرمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں ہے نا تسی کو کہ یا شروع گرا دینے جیڑا آلہ حضرت تو ثابت ہے آلہ حضرت سے نہیں ثابت دیکھنا وہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دیکھنا ہے جن کو آپ آلہ نہیں کہتے ہیں صرف حضرت محمد کہتے ہیں فرق دیکھ لینا وہ صرف حضرت محمد یا آلہ حضرت ٹھیک ہے نا جی میں کئی بار سنتا ہوں آپ دیکھیں یہ اپنے علماء کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں کئی بار یعنی مدنی چینل پر میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ علیاس قادری صاحب کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے علقابات اب البلال فلان 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 اپنی کتاب میں فرمان مصطفیٰ نکل کرتے ہیں مصطفیٰ کا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبار علقابات بھی لگا لیتے ہیں کئی پر اکیلے بھی اور کئی لوگ تو ایسے ہیں اللہ معافی دے اگر ایک جملے میں تین دفعہ نام ہے تین دفعہ علقابات ریپیٹ کرتے ہیں تقریر لمبی ہو جائے ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ حسام العرمین پڑھ کے دیکھ لیں حضرت کی چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ لعین ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح کے روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں تو کوئی ٹولیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوضات ہیں وہ بھی شرف اس جیلم شہر کوئی حاصل ہے یہی سے چھپے ہوئے ہیں ملفوضات شریف ویسے آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں انڈیا کے چھپے ہوئے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ بوک کارنر جیلم نے پرنٹ کی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں وہ جو بوک کارنر جیلم والے ملفوضات ہیں اس کے باہر جو آلہ حضرت کے مزار کی تصویر ہے نا وہ میں نے ان کو گفٹ کی تھی چونکہ میں اس وقت بریلوی تھا ہاں جی تو وہ تصویر ان کے آنر نے مجھے کہا کہ اس طرح ملفوضات شریف چھپوا رہے ہیں میں نے کہا تو بہت نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں تو میں نے کہا بار آپ مزار کی تصویر لگائیں وہ اس وقت نئی نئی جو ہے نا وہ چھپ کیا ہی تھی داوت اسلامی والوں نے چھپی تھی بڑی خوبصورت تو میں نے فریم وہ ویسے فریم ابھی بھی میرے گھار مجود ہے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں وہ فریم میں نے دیا تو اس کی انہوں نے پکچر کھینچ کے تو اس کو اس پر ڈسپلی کیا آپ جا کے بک کارنوالوں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں تو وہ جو مزار اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے اس میں آپ نے دیکھ لیں انہوں نے تو جب پوچھا گئے وابیوں کی ازان کے بارے میں تو جو جو ان کے کومنٹس ہیں انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھار کے مانے در یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے ان کی تو ازان ازان ہی نہیں ہے ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا زبیہ حلال ہے ان کا زبیہ بھی حلال نہیں ہے جی اسی کی پرٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دن نظر آگئی تھی وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آگئی ہلادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں ان کو کھڑے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں آلہ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی میں ہیں اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں وہ آلہ حضرت کے ملفزات بھی ایڈیٹڈ ہوئے میں ان کو پتا ہے یہ کیا ہے وہ کوئی نہیں ہے وہ بالکل اپنے کانٹیکس کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے ظاہر ہے کہ وہ اور میں اس میں اہل ادیس تو فوراں دفاع پہ سامنے آگئے کہ ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے ویسے وہ جب بول رہے تھے تو وہ اہل ادیس کو نہیں کہہ رہے تھے وہ مزار قائد پہ مزار اقبال پہ ویٹھے ہوئے تھے اور جو بادشاہی مسجد ہے وہ دیوبندیوں کے انڈر ہیں تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل ادیس دونوں کو ہی وابی کہتے ہیں تو اہل ادیس خام گھا جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلیپ ریکارڈ کرا رہے ہیں بیسیکلی تو دیوبندیوں کلیپ ریکارڈ کروانے چاہیے اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چال گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا اہل ادیس کو نہیں انہوں نے کہا تھا وہ دونوں کے اہل ادیس کو تو اس سے بھی وہ آگئی کی ورجن سمجھتے ہیں نا لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وابیانی ازان ہے تو وہ ازان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں اور بادشاہی مسجد اہل ادیس کے انڈر نہیں ہے وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے تو وہ وابی ان کو کہہ رہے تھے آلہ حضرت بھی دیوبندیوں کو وابی کہتے ہیں ایون بھارے شریعت میں بھی اہل ادیس کو وابی کہا گیا ان کو پیور وابی اور دیوبندیوں کو گلابی وابی وہ آپ بھارے شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرز ایج ہے تو 30 31 ایئرز تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں دس سال میں سبس پگڑی بھی بانتا رہا ہوں دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑی مجھ نکلنے سے پہلے کی پڑی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے 1905 میں حسام الحرمین آمزہ بریلوی صاحب نے لکھی اور اس میں علماء دیوبند چار علماء دیوبند پہ اور پانچ میں غلامت قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور اسے کنکلوڈ کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں یعنی واجب القتل اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اچھلی تانوی صاحب ان پہ بھی فتوہ تھا وہ تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈیکلیئر کر دیا اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین یہ لفظ ہے حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لئے انہوں نے پھر چھبیس وال لکھ کے یہاں بھیجے تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ العدیث تھے خلیل احمد سہرنپوری جو شیخ ذکریہ کاندلوی فضائل عمال والے کے پیر و مرشید ہیں انہوں نے فضائل عمال میں ان کے والے بھی دیئے ہیں انہوں نے اس چھبیس سوالات کے جوابات دیئے حسام الحرمین کے اگینسٹ اور اس کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور پاگل بابا کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کو اور اس میں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شتانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر چوتھ بھی صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کی ہے کہ انبیاء پر جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المحند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شتانی لشکر ڈیکلئر کر دیا کروڑوں لوگوں کو تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراریں ڈال کے گئے ہوں اب وہ ایک پلیٹ فارم پر کیسے کٹھے ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دسبردار ہوں گے بابے بھی سلامت رہے اور اتحاد امت بھی ہو جائے ایسا ہونی سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے وہ تاریخ جمیر صاحب کا فرمولہ ہے نا جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ نہیں اس کو اُلٹ کریں اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے اور قرآن سپورٹ کرتا ہے فَتَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا كُلُّ حِزْ بِمِّمْ مَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اس کے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا كُلُّ حِزْ بِمِّمْ مَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اس کے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے برلوی خوش ہے جی ہمارے پاس عشقِ رسول ہے جو بندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمتِ صحاب ہے اہل حدیث کہتے ہیں جی ہاں توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیعت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں اور سارے اپنے اپنی جگہ پر خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے پر کمپرمائز کیے ہیں تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراریں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دسبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں